خدا کو پانے والے خدا کا بندہ وہ ہے جس نے خدا کو ان عظمتوں کے ساتھ پایا ہو جس کے اثرات اس حیجان خیز قیفیت میں ڈھل جاتے ہیں جس کو خدا کی یاد کہا گیا ہے جو خدا کو اس طرح دیکھ لے کہ اس کی حیبت سے اس کا دل دہل اٹھے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں خدا کو پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرے اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرے جس کا یہ حال ہو کہ صرف ایک خدا اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جائے ایسا آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پکار اٹھتی ہے کہ خدایہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا وہ رسول کی سنت کو دیکھتا ہے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کیسا غیر معمولی انتظام ہے کہ اس نے پیغمبر کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کے عبدی مینار کی صورت میں محفوظ کر دیا جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے جب وہ کوئی غزہ اپنی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسی مکمل غزہ کا احتمام کیا جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک اور جھرنا بہ پڑتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں کتاب باغ جنت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پانچ موسیقی 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 موسیقی